اس ٹیکنالوجی نے ابھی تک آپ کا کچھ نہیں بننے دیا یہ الٹا آپ کو بگاڑی اور پھر یہ آئی کہاں سے ٹیکنالوجی یہ سائنس کہاں سے آج میں نے اس کی وضاحت تھوڑی کرنی لفظ انگریزی زبان کا ہے سمجھنے کی کوش ہے پیراڈائم پیراڈائم ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی منحج کہ کس راستے کے ذریعے سے کس سورس سے آپ نالوج لے رہے ہیں کہاں سے آپ کا منحج کیا ہے سوچنے فکر آپ کس طرح ڈیویلپ کرتے ہیں آپ بات کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میری بات کی بنیاد ہے اب اس بنیاد پر آگے سودا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا پیراڈائم کیا ہے یہ ان سے سوال کریں ان جہلوں سے جو سائنس ایڈ ٹیکنالوجی کے ایک حرف نہیں پڑے ہوتے ہیں ان کے جا کے ٹیسٹ لے لینا بلکل نکمیں ہوتے ہیں اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھ پر جو تفسرے کرتے ہیں ان کا پتہ نہ کراؤ سب کا بھی کس کی سوہدے پر یہ فائز ہیں پتہ چل جاتا ہے بھی تی تی دار تو تھے لگے ہوئے سارے جانے کچھ اکات تک نہیں مطالعہ تک نہیں اس لیے یہ وہ علمی بیزتی میں کرتا ہوں بھی یار کسی پر تنقیل کرنے سے پہلے سوچو کہ ہم نے کیا پڑھ رکھا ہے اور ہم نے اپنے پڑھنے کے بعد کون سا کام ابھی تک سارا انجام دیا جو میری قوم کی تعمیر افکار کے اندر انتہائی معاون ثابت ہو اور جو میں آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہو جاؤں اور میری دنیا کی زندگی پاکیزہ گزرے یہ تم نے اس کے بعد سوچار کیا پلان کی ابھی تک تو پیرا ڈائی میں کیسی چیز ہے جس کے اندر سے آپ کا علم نکلتا ہے منحج سورس آف نالیج آپ کا کیا ہونا علم کہاں سے آتا ہے تو علم کے لیے پہلے کہ مجھے یہ علم آیا تو کہتا ہے یہ علم آپ کو کہاں سے ہے نبی پیارے نے کیا کہا رب زدنی علماء اللہ میرے علم کو بڑھائیے جو ہے اس میں اور اضافہ فرمائیے تو پوچھے پیارے نبی بڑھانے کا تو آپ نے بتایا لیکن آئے گا کہاں سے یہ کہاں سے آئے گا کون دے گا یہ نالیج یہ اصل چیز تھی کہ چشمہ کون سا ہے جہاں سے پانی پھوٹا ہے کہاں سے پانی آپ تک پہنچتا ہے وہ تو ٹھیک ہے نہروں سے آ گیا دریاؤں میں آ گیا ملسپل نے آپ کو یہاں پہ گھروں تک ٹینکیاں بنا کے پہنچا دیا ادارے نے لیکن ادارہ بھی آپ کو پانی نہیں وہاں سے بھی پھوٹا اس ٹینکی سے بھی پھوٹا ہے اس ٹینکی سے پہلے پانی کا اخیر جو آخر جو آ کے سورس ہوگا اس کو کہتے ہیں ممبائی علم کہ علم کا چشمہ یہاں سے علم پھوٹا ہے تو آپ کا علم کا چشمہ اور اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علم کا چشمہ دو لگ لگ چشمے ہیں تو ان کا چشمہ یہاں یونان کے فلسفے پر بیس کرتا ہے یونان کا فلسفہ جو سکرات یہ بکرات افلاتون یہ جتنے بھی ارستو مرسو جتنے بھی ہیں جس کو آپ بڑے بڑے نام دیتے ہیں وہاں سے آپ کا یہ علم پھوٹا ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ان لوگوں نے وہاں سے لیا اچھا وہ کیا کرتے تھے وہ بھی کسی دن بیٹھ کر کہانی سناو تو تم حسس کے دورے ہو جاؤ گے یہی پر بیٹھے ہیں ان لوگوں نے کہا اچھا ایسے گرے تھے تینوں نام تو بڑا سنا تھا ان کے بڑوں کا کچھ بھی نہیں ان کے ہاں صرف کیا تھا دیو ملائی کس سے افثانوی کہانیاں بھی فلان دیوتا اس طرح کرتا تھا وہ فلانی دیوی کو ادھر لے گیا اس میں ڈوسا کے سرکیوں پر اتنے سارے سانپ ہوا کرتے تھے وہاں بھی کچھ نہیں تیسرے سمان پر ایک دیوتا دیوتا اور دیوتایوں کے بارے میں افثانوی کہ وہاں سے نکلا ہوا علم اور وہ کیا ہے وہ خالصتا اس کو کہتے ہیں ریشنل نالج جس کو آج آپ بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جی ریشنل ہونا اقلی ہونا بہت بڑی بات ہے کوئی ریشنل نالج نہیں میں نے پہلے بھی جب آپ کو خطبے دیئے تھے کوئی آدمی میرے خطبے کو سمجھتا ہو جب میں آج اس وقت تقریبا تقریبا اس کے پچاس سے زیادہ خطبے ہو گئے ہیں جو میں بڑھا رہا ہوں کہ حواس اقلی بھی کوئی لیے وہ اس کا ایک دائرہ محدود ہے حواس اقلی کو چیک کرنے کے لیے اقل اور پھر اقل کو چیک کرنے کے لیے وحی الہی آتی ہے اگر یہ ترتیب رہے لیکن انہوں نے وحی کو نہیں مانا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنے اقل کے ذریعے سے سارے فیصلے کریں اس اقل پر دیس کرتے ہوئے کہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے اس کے کیا وجود کی گفتگو کرنی اور اس کے بعد پھر وہ یہاں تک لے گئے ہمارا جو سارس آف نالج ہے وہ وحی الہی ہے ان کا کہ اللہ ہی نہیں ہے مادہ ہے جی مادہ سے کائنات بنی بے شعور مادہ آپ کی ذات صفات رب والا علیم خبیر حکیم آپ کا رب علم والا ہے حیات خدرت علم سما بسر کلام اتنے اس کی صفات جو 99 اس نے صرف آپ کو انٹرڈیوز کرائی کہ دنیا کے اندر مجھ کو سمجھنے کے لیے اتنے سے کام چلا لے باقی اگر میں نے وہ صفتیں تجھے دکھائی نا وہ تیری صفتیں تیری عقلوں دور پرے ہو پرے بہت دور ہے اللہ تعالی ہماری عقلوں سے پرے ہماری عقل ہے پرے سرحدِ ادراک سے مبود اپنا قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ نواہ کہتے ہیں آپ کی ادراک کی جو سرحد ہے نا باؤنڈری جہاں عقل اور وہم اور گیان تینوں چیزیں جا کر ٹھہر جاتی ہیں وہاں پر جا کر کھڑی ہوتی وہاں سے آپ کو نالج آتا ہے آپ کا سورس آف نالج وہ وحیع الہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتی ہے اور اللہ نے فرمایا وہ سورس آف نالج اس قدر اس قدر قرآن مجید میں پڑھیں آپ پتہ نہیں قرآن مجید کو کیسے پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ سورس آف نالج اس قدر محفوظ کیا جاتا ہے کہ جب بارگاہ الہی سے جبریل اس کو لیتا ہے پہلے تو جبریل کی حیاتی نبی پاک نے جو بتائی کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنا فرشتہ کوئی نہیں بڑھا کہ جتنا وہ زمین اور آسمان جتنا اس کا جسہ اتنی طاقت اور اتنا بڑا اس کا جسم ہے وہ اس کے جیسا ہے پھر اس کے ساتھ فرمایا ہم اس کے آگے پیچھے کیا ہے ملائکہ تو مقررہ مون ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو جبریل کے نیچے جنرل کرنل ان کے ساتھ آگے پیچھے لگا کے ہر طرف سے گھیڑ لیتے ہیں اور پیرے لگ جاتے اور فرمایا شیعتین کو بند کر دیا جاتا ہے جنات کے پیچھے اس وقت آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں ساتھ گمبنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی جن دور سے قریب سے نبی پاک کی وحی کو اچھک نہیں سکتا سن نہیں سکتا اب اس وقت وحی یہ اتری ہے جب تک وہ امانت نبی کے دل پہ نہ نازل ہو جائے اور نبی اس کو سننے کے بعد یاد نہ کر لے اور یاد کرنے کے بعد دنیا تو نصاری کو سنا دے اتنی نیتا کہ وہ فرشتوں کی گہری فوج چاروں طرف لگی رہتی مدینہ کے دائیں بائیں ایک شیطان کو بھی دیانے دیتے کہ یہ وحی کو پنچھا دیں گے سورس آف نالیج وہ بکس آپ کی اتنی بڑی کیسٹڈی کے اندر آتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو آپ کا سورس آف نالیج جو ہے وہ وحی الہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سورس آف نالیج وحی الہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ اکل جو وطب احواہو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتی نا اکل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے وہ اکل جو ترہ ترہ کے اپنے بیس بنا کر رکھتی وہ وہی ان کے ذریعے تھے اور پھر وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی اور یورپ میں سترمی صدی تک سترمی صدی تک ایک جو ٹکڑا تھا وہ سارا فلسفے کو ماننے والا تھا یونان کے روم کے فلسفے کو ماننے والا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ سارے کا سارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر پڑھا اور ہو رہی تھی لڑائی اب یہاں پر تمہیں وہ بات سمجھانی ہے جس کی وجہ سے سرسید سمیت ہمارے آج تک جنابِ غامدی سمیت بھی اور بھی سب کے سب گمراہ ان کو نہ کچھ پتا نہ یہ پڑے ہیں میں آپ کو ساہب بتا دوں یہ صرف خامدی تو خود کہتا ہے بھی میں فلسفے کا اور اس کا عدب کا مجھ تو کچھ دین سے لگاؤ نہیں ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پڑا وہ جو چلی آرہی نا بات ایک آپ نے قصہ سولیے جیسے گیاروی شریف ہیں سب آپ دیتے ہیں دنیا میں معروف ہے یورپ میں دیتے ہیں انگریت وہ وہاں پہ جا کے یوکے کے اندر گیاروی شریف کا ختم ہوتا ہے ٹیکنالوجی اینڈ سائنس والے ملک کے اندر امریکہ کے اندر جہاں ورلڈ ریڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں معیشہ دانوان انتے بھی ہندہ ہے ہر جگہ پہ کیا دماغ دیں ان کے کام کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی جانا یا آپ اس کا سورسو بتائیں نا بھی آپ کناہ سے چلو کوئی ضعیف حدیث سنائیں بھی یہ ہوتا تھا کہتے ہیں کوئی نہیں سورس کوئی سورس نہیں علماء سے بات ہوئی چونکہ دی جا رہی ہے اور بری بھی نہیں ہے اور اس کے کوئی ایسی شہ بھی نہیں اس کے اندر اس لیے دیں جانی چاہیے اور انشاءاللہ ہم دیں گے بلوئے سارے گیارویں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم دیں گے ہم دیں گے پتہ چال گئی لبکہ یہ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ چونکہ یہ سارا ہو رہا ہے بڑا اس کے فائدے ہیں ساری دنیا کری جا رہی ہے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نقصان اس میں ٹیکنالوجی کا کیا بتاتے ہیں فائدہ ہی ہو رہا ہے یہ ہے ان کا سارس آف نالوج تو وہ اس وقت یہی ہمارا مسئلہ ہے اب سن لیں جب یہ مسیحیت یہ کیسے تکرا پیدا ہوا سائنس کا اور کرسچینٹی کا آپس میں کیسے یورپ کے اندر لڑائیاں پڑی جو یہ تاریخ بتاتے کہ ٹیکنالوجی نے پھر ایک زور لگایا اور کرسچینٹی کو کارنر کرنے کے بعد توڑ توڑ کے کلیسہ کی حکومت ختم چرچوں کی حکومت ختم پادریوں کی ختم ننگے ہو کے باہر آگے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کیا وجہ ہوئی وجہ صرف اس طرح ہوئی کہ یہ سائنس کی ویسے نہیں ہوا ہوا یہ کہ مولویوں نے وہی حرکت کی پادریوں نے جو حرکتیں آج کل آپ کے مولویس احبان ڈاکٹر زاکر نائک سمیت بڑے سارے جتنے بھی ہیں یہ حرکتیں انہوں نے کی بعد میں بغتنی پڑتی ہیں قوموں کو یہ کام ہوا ہوا کیا جی وہ فلسفہ سائنس ادھر سے آ رہا تھا تو انہوں نے وہاں چونکہ یہ آیا یونان کے قریب بھی رہتے تھے یونان والے بھی آگے روم کی حکومت کے نیچے عیسائی رہتے تھے تو عیسائیوں نے یہ کیا کیا صرف اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی تبلیغ کو رومیوں کو لینا شروع کر دیا آؤ جی آپ آپ کرسچن ہو جاؤ جی آؤ جی آپ کرسچن ہو رہے ہیں اب جب وہ آئے تو ان کے علوم بھی ساتھ لے لیے اور اپنی بائبل کے اندر امینڈ میںڈے کرتے رہے وہ جی سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی جو انہوں نے سوچا تھا ان کی سائنسی توجیحات اور تعویلات وہ اپنی تفسیر بنا لی انہوں نے جناترات زبور انجیل کی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی بعد میں لوگوں نے آکے جو سائنس دانوں کا تھوڑا سا زمانہ آیا انہوں نے کہا یار یہ جو ثابت ہوتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتی ہے یہ نہیں گھومتی یہاں دونوں پتھر کٹھے اوپر سے پھینکے جائیں ایک وزنی ہو اور ایک ہلکہ ہو دونوں کو اوپر جا کے اس طرح پھینکیں یہ فرانس کا عوی تعاون نہیں بنا ہوا وہ کیوں نہیں گراتے وہ کہتے ہیں یہ ہماری سائنسی ترقیق علامت ہے کیونکہ گلیلیو نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سے پتھر دو اس طرح پھینکے وہ نیچے ایک ہی وقت میں جا کر گر گئے تو وہ انہوں نے کہا اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک پتھر کو پہلے گرنا چاہیے تھا ایک کو بعد میں گرنا چاہیے تھا چونکہ نہیں گرا اس لئے گلیلیو جائے یہ ایک جادوگار ہے اور جادوگار کی سزا جو ہے ہمارے دین کے اندر ختم گردنیں اتار دو اور محضو سارے سائنس دان ڈار کے بھی یہ کیا ہوا بائبل میں یہ نہیں لکھتا تھا لیکن اس کی تفسیر میں داخل کرنی ساری چیزیں جیسے ہمارے ہاں انیس سو پچیس میں علامہ تنتاوی آئے تنتاوی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں مولویوں کے ہاں ان کی تفسیر بڑے زوق شوق سے پڑی جاتی ہے اور اقبال بھی چاہتا تھا ویسی لکھی جائے اور مولانا نوشاہ بھی چاہتے تھے وہ آیا اس کو سائنسی لمحہ بڑی مہارت تھی نیا نیا ہم لوگ مروب ہوئے تھے سائنس سے تو اس نے آ کر کہا میں ایسی تفسیر لکھوں گا جس کی ہر آیت کے اندر ہم سائنس کو ثابت کریں گے کہ آج کی سائنس نے جو باتیں کی ہیں وہ اللہ نے چودہ سریعہ پہلے کہہ دی آپ بھی سنتے ہیں یہ جملہ کہ اللہ پاک نے جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے جی آج کہہ رہے ہیں ہیدھر پچھے مسا کرو گردن سکون آجندر اللہ ہم یہ لوگو کیا پیارے نبی نے سکون آجا یعنی آپ کو آپ کے نبی کی تصدیق کے لیے سائنس کا محتاج ہونا پڑے گا یعنی صحابہ اکرام کو کوئی عقل نہیں تھی نبی کے یاروں کو کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے سائنس نہیں پڑی تھی اس لیے ان کا ایمان آپ کے ایمان سے پھر کمزوری ہوا کیونکہ آپ نے تو دیکھ لیا انہوں نے بن دیکھے چپ کر کے ایمان لے بیچارے جو تفسیر صحابہ کے سمجھ اس وقت آئی تھی وہی تفسیر آج تم ایمان لکھ رہا ہوگے جو نئی تفسیر کرے گا وہ ناقابل ایک قبول تفسیر ہوگی کیوں اس سے حرف آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ اس نے ایسے بدوں کو اور جہلوں کو دین بتا دیا جن بدوں اور جہلوں کو کوئی سائنسی چیزوں کا پتا ہی کوئی نہیں تھا اور ان کے آگے کچھ اس کے جانتا نہیں تھا وہ سارے کا تو اقبال بھی یہی کرتا تو وہ لکھی وہ بڑی مقبول ہو گئی یہ پوری صدی میں مقبول ہوئی کہ اسلام جو ہے نا وہ سائنس کی تصدیق کرتا ہے سائنس اسلام کی تصدیق کرتی دونوں علم لگ لگ ہیں وہ وہی سے آیا ہوا علم وہ افسانوں سے آیا ہوا علم وہ اقل کے گویڑ وہ یقین محکم وہ صرف ابھی ہے کہ دیکھیں گے دیکھیں گے یہ نبی مراج میں دیکھ کر سارے کام آتا ہے کہاں یقین اور کہاں گمار یہ آپ دیکھیں یہ فیصلہ یہ تھا سائنس کا تو سائنس کو بلا کر کہ انہوں نے یہاں پر انہوں نے مولویوں نے پھر دکھا دیا ان کو اخیر صلح اقرادی کانٹ نے بپشرا فلسما بھی ٹھیک ہے تمہارا مذہب بھی ٹھیک ہے سائنس بھی ٹھیک ہے اس لیے چلنے دو جس کی وجہ سے یورپ کا سارا معاشرہ سائنس زدہ ہو گیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر بدکار بن گیا اب پتا چلا کہ انہوں نے مذہب کو کیوں چھوڑ دیا ان کے مذہب میں بھی کپڑے پورے تھے ادھر بھی عورت کا مرد کا آپس میں ملنا جلنا گناہ سمجھا جاتا تھا ادھر بھی شراب کوئی اچھی چیزی سمجھ جاتی تھی ادھر بھی سور نہیں کھائے جاتے تھے مولانا مدولی کو لکھا ہے کہ انگریز نے کھاتا مولانا میں شراب بھی نہیں پیتا سور بھی نہیں کھاتا اور زنا بھی نہیں کرتا میں بہتر ہوں یا وہ آپ کا وہ مسلمان بہتر ہے جو شراب بھی پیتا ہے زنا بھی کرتا ہے اور سور کا گوشت بھی کبھی کبھار ٹیسٹ کر لیتا ہے وہ ایمان والا ہے میں مجھے بتائیں خط یہ تو فیمات میں بیعث پڑھنے ماری بڑی مزے کی تو یہ سوال اٹھ گیا وہاں پر کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک آدمی کوئی گناہ نہ کرے لیکن صرف اللہ اس کے رسول کو نہ مانے تو خدا اسی قناہ پر جہنم میں پھینک دے گا اور ایک آدمی جو ہے وہ اللہ رسول کو مانے گناہ کری جائے اللہ کے حکم توڑی جائے تو اللہ صرف اس وجہ سے کہ چلو منوتہ ماندہ سینا اس نے کہا کیا یہ انصاف ہے یہ ریشنلزم کے ذریعے سے مجھے جواب دیا جائے تو مولانا نے پھر جواب دینے کی پوری کوشش کی تو سوال میں یہاں پر کرتا ہوں کہ یہاں پر آ کر کے پھر آپ کا نیا ہو گیا یورپ نے مذہب چھوڑا ہی اس وجہ سے کہ یورپ نے جب اپنے مذہب میں پہلے سینسی چیزیں داخل کر دی بعد میں سائنس کیا تھی سائنس کے تجربات بدل گئے بدلنے کے بعد نتائج اور آگئے مطلب پہلے یہ کہتے ہیں ابھی صبح صبح اٹھ کے پانی کے آٹھ گلاس پیا کریں اور آپ سارے مانتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو یہی پہنچی ہوئی ہے خبر آپ کو ابھی یہ خبر ابھی تک پہنچی ہے یعنی ادھر ابھی پہنچی ہوئی ہے ان کے 1930 میں اس کا عراض کر دی ابھی پاگل ہے اتنا پانی پی پی کے اپنے جسم کے سارے منرلز پشاپ کے لئے سے تُو خارج کر دے گا تُو کمزور ہو جائے گا اللہ اکبر آج آپ سن کے بھی دنگ رہ گئے ہوں گے اچھا دیئے بھی تحقیق آگئی سونے اور تحقیقیں سائنس کی بدلتی ہیں دن رات بدلی جانا ہے اللہ کا دین جو ہے وہ بدلہ ہوا نہیں ہے وہ محکم اٹل اپنی جگہ پر مضبوط اور قائم اور دائم ہوتا ہے اور جامد ہوتا ہے کھڑا اپنی جگہ پر وہ اس کو پہاڑ ہل جائیں گے وہ نہیں بات اس کی ہل سکتی اس لئے آپ انہوں نے کیا کیا پہلے خود ہی جنان سے لے لی سائنس اور کرسچینٹی میں داخل کر لی عیسائیت کے اندر جب وہ پھر دیکھا لوگوں نے مزید تحقیقی نتائج بدل گئے تو پھر اب انہوں نے کیا کیا لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی کہ بائبل میں اگر یہ بات لکھی ہے تو یہ سائنس کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو تم اب مذہب کے خلاف بات کرو گے تو انہوں نے مذہبی فتوے لگا کے ان سائنس دانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ادھر سے کیا ہوا ریاکشن ہوا سائنس دانوں نے پھر ان کے مخالف تحریک چلا دی کہ بھئی آنکھ کچھ کہہ رہی ہے مذہب کچھ کہہ رہا ہے اس لئے ہم مذہب کو پھینک رہیں گے اس آنکھ کی تکیو چیز کو یہ وہاں پر لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں سائنس کی وقت ہو گئی اپنے دین کی وقت ختم ہو گئی اس کے بعد وہ معاشرہ کوئی مذہبی نہ رہا اور مذہبی نہ رہا ہوتے ہوتے وہ آخر سیکلر معاشرہ ہو گیا اور اس لئے وہاں پر بے خدا کی تہذیب یعنی دہریے جنم لینے لگے ایگناسٹک جنم لینے لگے وہاں پر ڈیزم کے جنم لینے لگے یعنی پھر اللہ کا انکار سے لے کر خدا کے انکار کی آخری حدوں میں شرک تک وہ وہاں پر آگئے اور انہوں نے اپنا خدا اپنے وجود کو ہی بنا لیا اور پھر اپنے وجود کی پوجا کرنے لگے کہ وجود کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی چیز اچھی ہے جو میرے وجود کو بری لگتی وہی بری ہے اس کو کہتے پلیئر کہ مجھے جو خوشی آسل ہوتی ہے اسی وہی چیز اچھی ہے بس اسی کی بنیاد پر آپ کو سائنس کیا کرتی ہے آپ کی ہر خوشی کو پورا کرتی آپ چاہتے ہیں کہ میں بیٹھا پہلے یہاں پر بٹن دباتا تھا کوئی ایسا ساپ کتاب ہو جائے نا بھی ریموڈ کنٹرول کے ساتھ پکھا چلے لوجی چل لنے را گیا آہ سائنس ترکھی کر گئی اچھا اب ایک اور آیا ہے اس نے ایک نئے کام انہیں کہا ریموڈ کنٹرول کی ضرورتی کیا ہے ختم بجلی چالے پہی آلہ بات ہو گئی اللہ اکبر نہیں نیا جاد ہوا ہے گار آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھا کے لاؤں اندر بیٹھا ہے وہ بندہ بیر یا ٹانلہ اور کے اندر کہتا اللہ ہویا تھا دیکھو پانجمنٹس بجلی گئی تھی آئی دیواروں کو بٹن حکم سے دیواریں اٹھ جاتی پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آئی جاتی جب مرضی بدل لو اب میری خواہشوں کو جو چیز پوری کرے نا وہ ہے سب سے چیز اب تو سہولت ہوگی اب لفظ کیا بن گیا فیسیلٹی سہولت ہے آپ سوچیں ذرا جتنی نفس پروری جتنی اسائش پسندی جتنی میری ذات کی خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ذات بھی بیرونی اندرونی نہیں اندرونی ذات کا آپ جائزہ لیں تو آپ کے اندر تاریخ تر ہو چکے ہیں اندیرہ خوب اندیرہ ہے زہریلے ہو چکے ہیں آپ اندر سے باہر سے بڑے سونے اللہ نے کہا کہ جا کے دیکھا انہم خوشم مصندہ اور قرآن مجید میں میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے جیسے چنیوٹی فنیچنی اوپر سے گھڑا ہوا ہوتا ایسا خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے اندر تم ہاتھ لگا کے داخل دیکھو اندر دیمک لگی ہوئی لکڑی ہے ایک منت میں یوں ہاتھ لگاؤ گے زورت تباہ ہو کے لگے اندر آپ کا اس طرح کا ہے یہ ہے ادھر پھر یہ انہوں نے سمجھا کے ترقی کی جانے ترقی ہو گئی اب ادھر آگئے مسلمانوں کی طرف انہوں نے کہا جیسے ادھر مذہب خلاف تھا سائنس کے ایسے ہی مذہب ادھر خلاف ہے سائنس کے تو انہوں نے بھی مولویوں کی توہین کرنی شروع کر دی کہ مولویوں نے ہمیں ترقیری کرنے دی ان مولویوں سے جان چھڑا لو لامہ صاحب بھی جو لامہ صاحب چھے نا بندائی ہے نا گلتیاں تو ہوئی جاتی ہیں اس نے بھی کہنا شروع کر دیا مولویوں نے مولا کو کہو جا کے کہ تم یہ نہ کرو مولا لفظ دنیا کا قیمتی ترین لفظ جو پی ایچ ڈی سے بھی اوپر مولا کہتے ہیں یم لاو سے بنا ہے مولا وہ کہتے ہیں جو نکو ناکلم سے برا ہوا ہو اب آپ کے ہاں کیا ہے مولا گالی ہے اس کے بدل میں میں کھوتا کہہ دوں تو برا لگتا ہے مولوی گالی ہے میں کھوتا کہہ دوں تو برا لگتا ہے مولوی ڈگری تھی جو آپ کو سب سے بڑے درجہ علم کی دی جاتی تھی کہ اس آدمی نے کر لیا ہے مولا سے نیچلی ڈگری کا نام ایم اے جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی اوپر والی ڈگری تو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں برنا مولوی ڈگری تھی اب آپ اپنے نام کے ساتھ کون دینی جماعتیں بھی لکھتی ہیں ڈاکٹر فلانے کا درس انجینئر فلانے کا درس اب آپ کے نظیق مولویت مولایت یہ گالی ہے خلیفہ صاحب درہ گال سنیے کون ہے خلیفہ حجام کو کہتے ہیں آپ کے بادشاہوں کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ انہوں نے آپ کے ویٹوں کو پہنا کے آپ کے جو شملے والے شملے والے شملہ بلندی کی علامت ہے عزت کی علامت وہ شملے والے ترے والے پگڑیاں ان کو پہنا دیں بینڈ باجوں والوں کو بیروں کو پہنا دیں آپ کی تو زلط کی انہوں نے وہ جو نا کردے والی ہو آپ کی تہذیب کا بیڑا گرک کر کے آپ پہن کے تو جائیں کسی جگہ پر آپ یہاں یونیورسٹیوں میں علم پڑا جاتا ہے آپ جائیں کسی یونیورسٹی کے اندر ننگے پاؤں چلے جائیں چلے مجھے کسی تک سرینہ میں تقریب علم کی رکھیں سارے وہاں پر آئیں ایک علمی تقریب میں کروں گا میں ساتھ پہ پگڑی ننگے پاؤں باندھ کے چلے جاتا ہوں دو تھی پہن کے مجھے اندر داخل ہونے دیں گے وہ تو مجھے وہی پہ گارڈ روک لیں گے تو پیارے نبی کے ہان جو صحابہ علم لیتے تھے ان کے پاس تو چادر بھی نہیں تھی اپنے جسم کو چھپانے کے لیے وہ تو ساری زنگی ننگے پاؤں بدینوں میں پھرتے رہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ درس بھی دینے کے لیے جاتے تھے جتنا کسی کی ظاہری حالت فقیری اور درویشی والی ہوتی تھی اتنی اس کی عزت کی جاتی تھی حضرت عمر فاروق کیا ہیں آپ جا سکتا ہے یہ امران خان یہ نواز شریف یہ بٹو جو گزر گیا یہ جا سکتے تھے یو اینو کے اندر ایسے ان سے ملنے کے لیے جا سکتے جیسے حضرت عمر گئے ہیں شام کی چابیاں لینے کے لیے اونٹ پر بیٹھا ہوا حضرت عمر کا غلام باری اس کی آگئی تھی نکیل پکڑی ہوئی عمر نے دونوں جوتے اپار لیے نوی کے اندر سے گزرنا تھا جوتے ہاتھ میں نکیل پیچھے اوپر غلام تو پوچھا یہ پادریوں نے پوچھا کون ہے وہ جو عمر اوپر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں پادری جی وہ وہ تو اس کا غلام ہے باری آگئی تھی اس کی سفر کے اندر کی ایک دفعہ تم بیٹھو گے ایک دفعہ میں بیٹھوں گا یہ وہ ہے تو چابی اتر کے بیت المقدس کی اوپر سے دی وہ عمر کو نہیں جانا پڑا وہ آ کے نیچے چابی قدموں میں لی گیا انہوں نے کہا اگر اس طرح آنکھ خلیفے کو کہتے ہیں حکمران اس شیعہ کا نام ہے آپ جا سکتے ہیں ابھی اس طرح کی یہ نئی تہذیب آئی ہے جو آپ کے کپڑے جوتے تک خود ڈیزائن کرتی ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں آج کل فیشن کس کو کہتے ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا آپ کو پہنا پڑا جو آپ کے کھانے ڈیزائن کرتی ہے آپ کو کیسے کھانا ہے چیز لگائیں گے پھر یہ لگائیں گے پھر اوپر ٹاور برگر بنا کے کرائیں گے انہوں نے ڈیزائن کیا تم نے کھانا ہے خواہش بھی وہ پیدا کرتے ہیں کہ اس کو کھاؤ دکھاتے ہیں برگر کی اوپر نیچے تہہیں لکیوی کمرشل کے اندر خواہش بھی وہ بنائیں تمہیں اس کے اوپر لشکارے کرائیں جیسے کتے کو کہتے ہیں آجا کتے یہ کھانے کے لیے آپ کو وہ اشتحاب پیدا کریں وہ بھی پیدا وہ کریں جوتوں کے ڈیزائن وہ آپ کو بنا کر دیں چاہے تمہیں پورے آتے ہیں کروکوڈائل یا نہیں آتے آگے سے باند ہے ناخن چھل گئے لوگوں کے پاؤں کٹھے ہو گئے وہ کہتے ہیں کروکوڈائل آج کل چلتے بھئی پہن لو تمہاری دلہنوں کو تمہاری جوان بیٹیوں کو دولہ پسندی اس کو کٹتا ہے جس کے لیچے اتنی ساری ہیل پہنی ہو چاہے گر کے ماری جائے ہر چیز تمہاری وہ ڈیزائن کریں تمہارے گھروں کو وہ ڈیزائن کریں وہ بتاتے ہیں ہر چیز تمہاری ذات کو بھی وہ ہی ڈیزائن کریں گے یہ ہے اس سائنسان ٹیکنالوجی کی یہ خامیہ یہ تم کو نظر آئیں گی ایک ایک چیز تم میرے سامنے لیاو ایک ایک چیز میں تم کو بتاؤں گا اس کے اندر کا ہے مجھے خدا نے بصیر مجھے ایک صاحب نے لکھا اس کا جواب علمی ہونا چاہیے میں کہا حضور تیز سالہ علمی تحقیقی مطالعہ ہے میرا تمہارا کیا ہوگا تم نے تو ایک رات مطالعہ میں تحقیقی سفر کیا ہوگا اس کے اندر جو میں نے کیا میں تو اپنی ہسپنال میں موت اور زندگی کی کشک میں بھی اپنی کتابیں پڑھتا رہا ہوں کبھی نہیں بھی پڑھنے سے کچھ علم آسل ہونا چاہیے موت سے پہلے آپ وہ لوگ ہیں تنقید کرنے والے جنہوں نے اپنی نہ نوکری چھوڑنی نہ جاب چھوڑنی میرا بنا بنایا سونا دیا خطبہ چالی ہزار والے موبائل پہ پہنچ جانا اندر ایسی لگا نال جوز پی رہے پانچ دے تنقید ہو رہی ہے اللہ اکبر اس گدے کو میں کہوں کہ تم میرا ہر یو میں لسنر میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا لسنر بنے یہ ہے یہ تکبر نہیں ہے یہ اس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے جو آدمی ہم پر تنقید کرتا ہے ہم علماء کی ناقدری نہ کرو ہم سمجھتے ہیں کہ تم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اگر یہ منزلیں تیہ ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی اگر جمہوریت تمہارے مسائل کو حل کر سکتی ہوتی تو اب تک امریکہ کے حل ہو چکے ہوتے اگر یہ تمہارے سارے نظام تمہیں حل کر سکتے تمہارے مسائل تو اب تک معیشت کے یہ نظام تمہارے مسائل کو حل کر چکے ہوتے روز ٹوٹا نہ دس کروڑ لوگوں کو قتل نہ کیا جاتا یہ نظام یہ نظریے یہ تیوریٹیکل جتنے بھی جتنی چیزیں ہیں یہ نظریاتی چیزیں تمہاری کوئی اہم جتنی رکھتی ہیں جا کر یورپ کے اندر پوچھو کہ انہوں نے اس سائنس کی ترقیوں سے کیا وہاں پھر اس سائنس کی ترقیوں کے انتیجے میں وہ معاشرہ تباہ کیوں ہوا ماں بچہ چھوڑ گئی بچہ بڑے باپ کو چھوڑ دیتا ہے کیوں کیونکہ دونوں اس کے کام کے نہیں ہیں ماں کو چھوٹا بچہ اٹھانے میں کیا فائدہ ہوگا ماں کہتی مجھے کوئی فائدہ نہیں اس لیے اس کو نرسری ہوم میں داخل کر دو میں جاپ پر جا رہی ہوں کہ میں جب جاپ پر جانا ہے وہاں سے مجھے پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے تو کیا کروں گی پب میں جاؤں گی پب میں جاؤں گی بچہ لے کر جاتی اگر بزار کو کبھی کاندھے پر لگا کے بچہ نہیں لے کر جائے گی تمہاری ماں نے کاندھے پر لگا کے تم کو پالا ہے تم کس تحزیب کی بات کرتے ہو ان کو باپ باپ کو کیوں باہر پھینک دیتے ہیں کیوں ماں باپ ان کی عیاشیوں کی رامے کیا ہے روڑا بن جاتے ہیں اب بے کو اندر خانسیاری طبیعت خراب ہے وہاں یاروں نے پارٹی رکھی ہوئی ہے وہاں گرنڈیاں ہیں کنجری ہیں مزیعہ میں اب بے کو سنبھال لوں گے پارٹی کو دیکھو تمہاری تحزیب کے اندر اب با کو سنبھالا جائے گا پارٹی کو نہیں دیکھا جائے گا وہاں نفس کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے مزے پورے کرائے جاتے ہیں یہ ہے اس تحزیب کا اسمہ وہاں جو آدمی فائدہ ماند ہے نا وہی وہاں پر ایک دوسرے کے دوست ہیں جس کو دوسرے سے غرض ہے بن غرض کے کسی کو کسی کو کوئی نہیں ملتا تمہارا ماشاءاللہ بیئر بن غرضوں کے آگیا وہ ان کے اخلاق اگر اچھے ہیں وہ جی گوڈ مارننگ کہتے ہیں وہ جی سوری کہتے ہیں دو آتنا بڑی اچھیاں ہیں سو آتنا بڑی اچھیاں بڑی اچھیاں ہیں ان کا گوڈ مارننگ اور ان کا سوری وہ غرض پر مبنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ذات جو ہے کیپٹالیزم ان کا ویلکم کرنا آئیں جی پلیز بیٹھیں آپ ہمارے کسٹمر ہیں آپ اس کو کسٹمر کیئر سرویسز کہتے ہیں کیوں اس سے ان کا بزنس بڑھتا ہے بزنس بڑھنے کی وجہ سے آپ کی عزت کی جاتی ہے آپ کی بحیثیتیں انسان عزت نہیں کی جاتی وہاں پر آپ کس طرح کی تہذیمیں جی رہے ہیں کتے سے وہ کیوں پیار کرتے ہیں اور انسان سے کیوں نفرت کرتے ہیں کیوں کتہ ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا اس لئے کتے سے وہ پیار کرتے ہیں جاندروں سے بڑا خیال کر دے کیوں اب میں نے روکنا ہے کہ کتیا کہاں جا رہی ہے یار کو لے کر باپ ان کو کہتے ہیں you bitch باپ کہتا اس کو تو یہ کہتی ہے کہ اس کتے سے جان چھوڑانے کے لئے دوسرا کتہ رکھ لو کہے گا تو کچھ نہیں اس لئے کتے کے لئے اتھرے تھے بڑے ڈبے آپ نے کبھی دیکھے ہیں کتے کی خورا کے اور جائیں جا کر دیکھیں اتھرے تھے بڑے ڈبے ہوتے ہیں جب کتہ ان کے سارے کام کرتا ہے میں کتے کو کتہ بڑا فرما بردار کتوں نے کتے رکھے ہوئے اور یہاں بھی لوگوں کو کتے رکھنے کے بڑا شوق پاڑے کے ادھر دیکھ کے اوہ اللہ کے بندوں آپ کدھر جا رہے ہیں ہم نے چیخنا نہیں چلانا نہیں اور کبھی کبھار کبھی گدہ کہہ دیں تو اس کو آپ کو غصہ آئے میں کہتا ہوں راب کہتا تم کو گدہ کہا کروں کہتے ہیں ایسا لفظ وہ لوگ کہ پتا نہ چلے بھی کسے مکی تو اڈا کتا کتا بن جائے ہم سب کو ٹومی کہا کرے آپ پیپ ٹومی کہا دیا کہا موتی تھے ٹومی اللہ اکبر گندگی گندگی رہے گی خوشبو خوشبو رہے گی بدبو بدبو رہے گی کتا کتا رہے گا بکری بکری رہے گی بلی بلی رہے گی جب حرکتیں غلط کریں گے جی کمینہ لفظ ہے میں کہتا ہوں کیسے نہ کروں کمینہ آدمی حضرت علیہ مرتضی سے پوچھا کہ یا علیہ مرتضی کمینہ کس کو کہتے ہیں علم الاخلاق ایتھکس آپ نے تو ایتھکس آپ نے خواہ پڑھنی اللہ اکبر کیا کروں کس کس علم پر حاضر رکھو ایتھکس ایتھکس پڑھاتے ہیں ایتھکس علم الاخلاق ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ڈیولپ ہوتے اور کہاں سے آتے ہیں تو ایتھکس کیا ہے ایتھکس کا سوال یہ ہوا کہ کمینگی کیا ہوتی ہے پست فطرت آدمی ظلیل آدمی کس کو کہتے ہیں امیر المومنی نے کہا اپنے سے بڑے کو دیکھ کر جو جھک جائے اور اپنے سے نیچے والے کو جو ڈرائے بڑے والے کو دیکھ کر ڈر جائے نیچے والے کو ڈرائے اس کو کمینہ کہتے ہیں اب یہ سارے کمینے ہے کہ نہیں ہیں مجھے سمیتہ آپ کر ہوتے نہیں دیں بندے کوئسہ آپ کتاب لگا کے عزت دیتے ہیں یکسہ عزت نہیں دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے ہمیں دور کیا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا یہ ہے اقبال کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سمیتہ تمہاری جو چیزیں گند تھیں ان کو اچھا کر دیا جو اچھا تھا اس کو گند بنا دیا اور جو تم کو جگائے وہ اس کے بارے میں حال حال اٹھا دو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے نبی کا تین یتیموں کی طرح پھر رہا ہے عوام کی تربیت کرنے والی کہیں نہیں رہ گئی تذکیہ نفس کی کلاسے نہیں کھل رہی لوگ آپ کی کلاسے بنا لے آ نہیں سکتے کیونکہ وہ دن رات ان سے تین تین شفٹوں میں کام کرائے جاتا ہے دنیا کی ستائیس بڑی تہذیبوں کے اندر انسان رات کو سویا کرتا تھا تمہاری تہذیب جدید کے اندر انسان ساری رات بار جھاک کر کے دل کا مریض بنتا ہے بلیڈ پریشر کا مریض بنتا ہے شوگر کا مریض بنتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے اپنے بچوں سے پیار کرنا چھوڑ دیتا ہے ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے اپنی ذات سے نفرت کر کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے تم کس تہذیب میں کہتے ہو کہ یہاں دن رات ہارڈ ورکنگ اور میرر کرس نے تم کو یہ بتائی تمہارے قرآن نے کہا ہم نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن بنائے اصرف تمہارے کام کرنے کے لیے تمہارے نبی رات بار کام نہیں کرتے جاؤ نبی کے صحابہ اور نبی پاک کے ساری رات اس طرح صحابہ کام کرتے حضور ملے لگا دیتے بھی ساری رات کام کیا کرو جب آپ نے تھک کر آنا ہے تو آپ نے مجھ سے دین کیا سیکھنا ہے آپ کی مجبوری ہے میں جانتا ہوں آپ کی مجبوری ہے میں کیوں آپ کو کہوں تم نہیں آتے تم نہیں آتے در سننے کے لیے وہ کیسے آئے وہ تھکا ہوا ہے نچڑا ہوا ہے بارہ گھنٹے کی نوکرین اس کو نچوڑ توڑ کر پھینٹ لیا ہوا ہے وہ تو گھر والوں کے قابل نہیں رہ گیا وہ تو بچوں کو مسکرہت نہیں دی سکتا وہ تو بیوی سے بات نہیں کر سکتا تم اس کو دین کی بات سنانے پر مدد کرتے ہو جس تحضیب نے تمہارے اقائد ایمان تمہارے رسول خدا سب کو نگل لیا جس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تمہارے بچوں کو بے راہو کر دیا تمہاری بچیوں کی افتیں چھین لیں تمہارے بچوں کی غیرتیں چھین لیں تم کو دنیا کا سیر بنا کے رکھ دیا اور لالٹی بن کر تم رہ گئے ابھی تم اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تمہارے ہمایت کرو گئے یہ ہے وہ مقدمہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے ہمارا مرض اور تھا ہمیں یورپ کیا مرض سمجھ کر ان کو بھی وہی لگا ہے کہ یورپ نے خود ہی عیسائیوں نے خود ہی اپنے یونان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دین کا حساب بنایا جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سائنس پر پرکھا ان کے نظریات کو وہ نہیں صحیح نکلے تو لوگوں نے مخالفت کی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہی ہے تو انہوں نے اس دین کوئی خیر بات کہہ دیا تو اس کے انتیجے میں لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا جیار مذہب کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل چیز جو ہے سائنس ہے اس کو مان لیتے آپ کو بھی یہاں لاکر بتایا کہ آپ کے مسائل کا حل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کے اندر ہے اور مذہب اس کے اندر رکاوٹ ہے حالانکہ مذہب رکاوٹ ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے اسی دعائی کی یعنی جس بندے کو ہارٹ ٹیک ہوا ہے اس کی دعائی لے کر شغر والے مریض کو دینی بھی تمہاری شغر ٹھیک ہو جائے گی اللہ ہوگئی سادہ باتیں بتا بتا کے کرو کہ سیم دعائی نکلتی دونوں کی آپ کا مرض اور تھا سرکار نے فرمایا مجھے تم پر دنیا تانگ ہونے کا اتنا سا بھی خدشہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دنیا کی دولت نہیں دے گا مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم پر دنیا اتنی آ جائے گی کہ تم سب مارے جاؤ گے اسی دنیا کے اندر نہیں فرمایا میں دعا کر لی اللہ سے ان کو کہتوں سے نہ ماری ہو عذابوں سے نہ ماری ہو ان کی شکلیں نہ مسخ کریں تین دن تو سعیدے میں پڑھے رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق والی مسجد کے اندر بدھ والے دن جا کے دور کے بعد دعا نبی کی قبول ہوئی مرز کیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود جانتا ہے زوالِ بندہِ مومن بے ذریع سے نہیں اقبال نے کہا اے کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے تیری موت ہو رہی ہے مومن کا زوال پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پیسوں کے ہونے کی وجہ سے ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود جانتا ہے زوالِ بندہِ مومن بے ذریع سے نہیں یہ ہے آپ کہتے ہیں پچھر ٹیکنالوجی پڑھا جی میٹ ٹیکنالوجی پڑھا جی اور آپ زندگی بار ساری دنیا کے ملک ملکے امریکہ کا سب سے بڑا کمپیوٹر جس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں نا چھتیس معیشتیں کتنی تھرٹی سکس چھتیس ملکوں کا بجٹ بھی ملایا جائے تو تب بھی بڑا سپر کمپیوٹر نہیں بن سکتا جو آپ کے پوری دنیا کے الاد کو قابو کرتا ہے جو وہاں رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر چھتیس ملک کیوں انہوں نے یہ دولت کہاں سے لئی آپ اچھیں انہوں نے دولت آپ سے لوٹی آپ کے ملکوں پر قبضہ کیا آپ کے سونے پر قبضہ کیا ہر چیز آپ کی لوٹ لاٹ کر حتیٰ کہ آپ کے آج کے دور کے بھی حکمرانوں کی کرپشنوں کے لئے جو مفوظ جگہ پیسے کیا وہ یورپ کے ممالک ہے وہاں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ایسے بدبخت ہے اپنی ملکوں کو لوٹ کر وہاں پیسے رکھا ہے خود بھی نہیں کھا رہے امت کو ابھی نہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا اور ادھر پڑا ہوا ہے مفوظ اور وہ مفوظ ان کے حوالے سے پڑا ہے انہوں نے دلاسہ ہی دیا ہوا ہے کہ مفوظ پڑا ہوا ہے وہ اپنے استعمال ملا رہے ہیں وہ کس ملا رہے ہیں وہ پھر اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لئے آپ کے اوپر بمباری کرتے ہیں آپ کی حکومتوں کو ڈی سٹیبل کرتے ہیں آپ کے ملک کے اندر کے نظاموں کو غیر مستحکم کرتے ہیں انتشار پھلاتے ہیں مولویوں کو جدے پیسے دیتے ہیں سائنس دانوں کو جدے پیسے دیتے ہیں دیگر اداروں کو جدے پیسے دیتے ہیں اور پھر آپ کے ملکوں کے اوپر اچھا جاتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے وہ چیز کبھی متبادل نہیں ہو سکتی جو نبوت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئی نبیج کا علم اللہ سے اور جبرین سے اور فلشتوں کی فوجوں کے اندر آتا ہے ان کا علم شیطانوں کے ذریعے سے آتا ہے غلط طریقوں کے ذریعے سے آتا ہے دو علوم کبھی بھی اس پیراڈائم میں نہیں چل سکتے یہ ایک لفظ پیراڈائم کی میں نے تمہیں آج اس کی تفصیل بتائی ہے کہ پیراڈائم کیا ہے